اب پاکستان کے اندر امر کے اسلام لانے کا یہ واقعہ پتا کیوں نہیں لکھا جاتا کیونکہ پاکستان کی نفسیات میں یہ جب سراب علی کلاب لکھا جائے گا نا تو وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ نہ کر دینا یہ نہ کر دینا عوام شراب پہ تل جائے گی ان لوکل شودر کنورٹید مسلمانوں کی نفسیات کام ہی ایسے کرتی ہے مطلب جس طرح ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور مطلب جس طرح حضرت عمر فرق رضی اللہ تعالیٰ نہاں تھے تو وہ مطلب پہلے انہو 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 ساری ساری تو وہ پہلے دین پر نہیں تھے بٹھ جب جیسے انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو وہ ان کے دل پر بہت اس آیات وہ سنتے ہی ان کے وہ دل پر قرآن پاک اتر گیا اور وہ اتنے مطلب انہوں نے پھر اس کے بعد دین کے لئے کتنا زیادہ کام کیا اور مطلب قیامت تک ان کو اس وجہ سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کی ہر چیز کو تو ہم لوگ جس طرح قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں اور مطلب جس طرح میں اگر قرآن پاک کو پڑھ رہی ہوں تو میں ریالائز کر رہی ہوں کہ میرے دل پر اس طرح قرآن پاک کیوں نہیں اتر رہا جس طرح صحابہ تھی وہ سنتے تھے تو وہ ان کے دل پر اتر جاتا تھا تو میرے دل پر اس طرح کیوں نہیں اتر رہا حالانکہ میں قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھ رہی ہوں اور سب کچھ بھی تو مجھے قرآن پاک سے اس طرح محبت کیوں نہیں ہو رہی ہے مجھے وہ کیوں نہیں میرے دل پر اتر رہا اور میں اگر میں سمجھ ہوں جی میں آپ کو ایک بات پتاتا ہوں آپ نے سیرہ پڑھ لیے پوری نہیں سر میں ابھی انشاءاللہ سٹارٹ کروں گی ابھی میں نے آپ کی ویڈیو سن کر ابھی میں نے کوشش کیے کہ میں آجتا پھر تو کوئی مسئلہ مسئلہ کا حل یہاں پہ ہی ہے سیرہ جس نے تفصیل سے کئی کئی انگل سے شمائل جس نے کئی کئی انگل سے نہیں پڑھی جی تو وہ قرآن پاک میں نے کئی سو دفعہ کائنا قرآن سے پہلے سیرہ قرآن بعد میں سیرہ پہلے کیونکہ سیرہ آپ کے دل کے اندر آپ کے تخیل کے اندر آپ کی امیجنیشن کے اندر وہ عرب کی مٹی کی خوشبو لے کے آتی ہے کہ اس وقت محول تھا کیا معاملات تھے کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا میں آپ کو واقعہ سنا دوں یہ جو واقعہ لکھا ہوئے نا پاکستان کی ٹیکس بکس میں کہ انہوں نے اپنی بہن سے سورہ تاہہ سنی تو ان کا دل پگل گیا اور ان وہ قرآن کا ایسا اثر تھا یہ واقعہ آدھا ہے سمجھیں اس بات کو حضرت عمر بن خطاب کا اسلام اصل میں پری ڈیٹرمنٹ کا کیا گیا ہے کافی پہلے سے اس واقعے سے بہت پہلے ان کو پتہ اندر اسلام داخل ہو چکا ہے کب کی اور وہ تب ہی پر چلے گا اب سیرہ آپ تفصیل سے پڑھیں گی اور میں حضرت عمر کے اسلام لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میں آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی بات کر رہا ہوں یاد رکھیے گا اور مثال میں وہ پکڑا ہوں جو کہ آپ نے دیئے اور وہ مثال اتنی پرٹیننٹ ہے نا تاکہ آپ کو پر چلے حضرت عمر بن خطاب خود کہتے ہیں اب یہ سائکولوجی سمجھیں حضرت عمر بن خطاب کی نفسیات سمجھنے ہی کچھ کریں عرب کی نفسیات سمجھنے ہی کچھ کریں کس انگل سے دیکھتے تھے وہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں بہت شراب پیتا تھا اتنا کہ شاید ہی عرب میں کوئی اتنی شراب پیتا ہو ایک دن میں نیچے گیا ہوں شراب پینے پرار میں ایک پب میں شراب خانے میں تو وہ چٹی پہ بند تھا کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اس کا مطلب ابھی نشے میں نہیں تھے کوئی شراب نہیں پیتی تو پینے گئے تھے ابھی اب یہ کسی وجہ سے بتا رہا ہوں ابھی پوری ادنا وہ ہوش میں تھے کہتے ہیں میں نے جب یہ دیکھا کہ آج تو یہ پب بھی بند ہے تو میں کیا کروں تو پھر میں نے کہا اچھے آج چل اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک باقیہ نہیں تھا تو کیوں نہ میں پھر جا کے کعبے میں جا کے تھوڑی عبادت ہی کر لیتا ہوں کعبے میں بتھ پڑے ہیں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ابھی ٹھیک ہے بہت پرانا واقع ہے رات کا ٹائم تھا کعبے میں کوئی بھی نہیں تھا اچانک حضرت بن فتاب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا وایا اور عبادت کر رہا ہے یعنی کہتے ہیں رات کے وقت ایسے تو اندر آتا تو کہتے ہیں میں نے دور سے دیکھ رہے ہیں کوش کی کون ہے تو تھوڑا سا قریب گئے ہوں تو ایک دم میں نے پہچان لیا کہ یہ تو محمد ہے اور اس وقت تک کو نبی علیہ السلام کے شدید دشمن ہے پھر حضرت بن خطاب کے نفسیات دیکھیں کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ یہ کیا پڑتا ہے میں نے میں نے سننا یہ یہ لوگ پاپل ہو جاتے ہیں اس کو جہدوگر کہتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں میں بھی تو سنو یہ یہ کیا ہے what is he saying تو کعبے پہ نا لحاف جو تھا نا کعبے کا اس کعبے کے لحاف کے پیچھے کہتے ہیں میں چھپا لیا اپنے آپ کو اور سرکتا 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 میں آپ نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے آ گیا ہوں نبی علیہ السلام کو نہیں پتا رات کا ٹائم ہے کعبے کے سامنے نبی علیہ السلام نماز پڑھے ہیں اور حضرت عمر لحاف کے پیچھے آئے کھڑے اور حضرت عمر نے غور سے نشروع کر دیا آپ آپ کا خوال یاد رکھیے کہ آپ نے سوال کیا پوچھا ہے کہ قرآن پاک کس طریقے سے اثر کرتا ہے میں اور آپ مسلمان ہیں حضرت عمر ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی قرآن نہیں قرآن نہیں سمجھاتے اور حضرت عمر خطاب کہتے ہیں میں نے سننا شروع کر دیا کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو پتا ہے کہ نیچے واقعہ کیا ہو رہا ہے اور نبی علیہ السلام نے سورہ حاقہ شروع کی علماء اکرام نے لکھا ہے مہدوی صاحب نے لکھا کہ حاقہ اس وقت نازل ہوئی ہے نازل ہونی شروعی نبی علیہ السلام نے سورہ حاقہ شروع کر دی تو عمر نے کہا کہ یار کیا ریدم ہے خود لکھتے ہو کہ کیا ریدم ریدم کا مطلب ہے کیا میٹر ہے میزان ہے اس پورے کے پورے شیر کا جو انہوں نے کہا کہ یہ شیر ہے تو کہتے ہیں یار یہ تو واقعی لوگ پھر اسی لئے فریفتہ ہیں محمد پہ کہ کیا شائر آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آئیت آگی آئی کہ کسی شک میں ہمارے رہنا یا کسی شائر کا کلام نہیں ہے میں آپ پیرافریز کروں آئیت کو تاکہ آپ کو آپ کی نفسیات پر عمل کر سکوں میں مطلب ہے کہ یہ شائر کا کلام نہیں ہے آئیت کا ترجمہ ایسے نہیں میں آپ کو پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں اب اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے بات کر رہے ہیں حضرت عمر ایک دم کہتے ہیں میں ششتر رہا گیا کہ یہ اس کو کیسے پتہ چلا کی میرے دل میں کیا بات آئی میں نے بولی تھوڑی ہے میں نے تو کوئی بولا ہوتا تو میں کہتا کہ کان سے سن لیا ہے اور محمد نے اس کا جواب دیا ہے آگر اللہ تعالیٰ کی آئیت نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی شائر کا کلام نہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں شاک میں چلا گیا اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہر پرمیوٹیشن رن کی کہتے ہیں میں نے ہر چیز سوچی کہ کیسے محمد کو پچھلا اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا اس چیز مطلب ہے شائر نہیں ہے یہ کہن ہے کیونکہ کہنوں کو پتا ہوتا ہے کہ اندر وسوسہ کیا چلتا دالتے کیسے ہیں پہل اللہ تعالیٰ نے آئیت نازل کی کہ میں بھی پیرا فریز ہی کر رہا ہوں کہ تُو کیا سوچ رہا ہے شائر اکلام تھا نہیں ہے شائر اکلام اب کیا تُو سوچ رہے کہ کہن کا اکلام تو یہ کہن کا بھی اکلام نہیں ہے پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا نا تو پھر میں اس وقت اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا یاد اکھیے گا حضرت عمر شراب پینے نکلے میں ہیں یاد اکھنا ٹھیک ہے اب اسلام میں نہیں آیا بابی ٹھیک ہے اب اسلام قبول نہیں کیا بابی اور ابھی ہوش میں ہیں کیونکہ شراب کھانا بند ہے ٹھیک ہے اور یہ واقعہ جب ہوا تو کہتے کہ میں نے کیا حملہ کرنا تھا اور کیا نقصان پچھانا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پھر ڈر کے واپس سرکا اور کعبے کے واپس الٹی طرف آیا لحاف کے پیچھے سے نکلا اور دور لگا دی یہ حضرت عمر مخطاب کا اسلام کا اصل میں واقعہ ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ اصل میں واقعہ ہے کیونکہ حضرت عمر نے خود بتایا ہے اب پاکستان کے اندر حضرت عمر کے اسلام لانے کا یہ واقعہ پتا کیوں نہیں لکھا جاتا کیونکہ پاکستان کی نفسیات میں یہ جب سراب علی کلاب لکھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ نہ کر دینا یہ نہ کر دینا عوام شراب پر تل جائے گی ان لوکل شودر کنورٹید مسلمانوں کی نفسیات کام ہی ایسے کرتی عرب کس طرح کھل کے بیان کرتا ہے عرب خطاب اپنا ہی واقعہ کھل کے بیان کر رہے ہیں اور ہم نے وہ چھپا دیا ہے ہم نے کیوں چھپایا ہے آپ کو پتا ہے 35-36 اس طرح کے وجہات ہیں جو میں نے پوچھی ایک پاکستان کے ٹاپ عالم سے کہ یہ والا واقعہ کیوں نہیں بتاتے تو انہوں نے بتایا اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور میں نے کہا یہ 35 مسئلے سائیڈ پیک کریں اور جو اصل میں مسئلہ آپ نے کر دیا وہ آپ نے بتائی نہیں کہ آپ نے عرب کی نفسیات چھپا دی اور پاکستانی نفسیات میں اسلام فٹ کرنا کی کوشش کی آپ نے سوچنے صحیح عام عام منداز سوچتا ہے کہ سورت تہا پڑی ان کی بہن نے اور ابھی تک ہم سوچتے ہیں کہ ہم پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہمیں کیوں نہیں سمجھا آپ پورا کانٹیکس بتائیں گے تو پھر چلے گئے سورت تہا کا اثر کیسے ہوتا ہے ہمیں خود دور کرتے ہیں یہ دو نمبر بابے میں اسلام سے دور نفسیات کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں جیسے اسلام جیسے بھکر خوشاب میں آیا تھا جس جگہ کی نفسیات جس جگہ کی سیکالوجی وہاں کی کلچرل سیکالوجی ہو سمجھیں گی تو آپ کا بچ چلے گا صحابہ کس طریقے سے ایک مشن کے اندر داخل ہو اور پوری دنیا کو فتح کر کے چلے گا وہ سیکالوجی آف دا 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 اریبین کلچر کس طریقے سے ہارنس کی نبیل اسلام پاکستانی اسی لئے کبھی آج تک مومنٹ نہیں کر دیکھ لینا بھی جزے ہو رہے ہیں چھے دن بعد کیا کریں گے لوگ سیکالوجی کے اندر ویکنس ڈالتے ہیں ہم ایک کنفیورس قسم کی سیکالوجی ڈالتے ہیں ہر ایک کے اندر بھر وہ بندوں کے خلاف تو ہم کر لیں گے ٹو لگانے پہ ساس بہو کو تو مار دے گی نند بھابی کو تو مار دے گی بھائی بھائی کو تو بزنس پارٹنر کو تو مار دے گا مگر مسلمان شیطان کو نتابع کرے گا مسلمان شیطان کے خلاف لڑائی نہیں کرے گا مسلمان گناہ کے خلاف لڑائی نہیں کرے گا مسلمان نظام کے لئے لڑائی نہیں کرے گا بکوز سیکلوجیکل انگل کیا دیا ہوئے ہم نے اس کو کہ زیادہ زیادہ کیا ہوگا میں نے اپنی نند کو پچھار دیا میں نے اپنی ساس کو پچھار دیا میں نے اپنے دوستوں کو پچھار دیا میں نے اپنے باس کو پچھار دیا یہ ہے تمہاری مسلم ایڈنٹیٹی تم بھی تو تمہارے گھر سے بہنیں اٹھا کے لے کیا امریکہ ٹھیک ہے تمہارے ماں کو بہنوں کو بہنوں کو بہنوں کو بہنوں کو بیٹوں کو بیچ دی ہمجھ شدف نے تو جن سے ہی کیوں ہم نے کیا کیا oh you know what اس کی اچھی چیزیں بھی تو دیکھو what i'm saying is you need to find out where the root of the problem is and the root of the problem according to my prophet sallallahu alayhi wa sallam کہ نفسیات کیسے ٹھیک کرنی ہے according to the other side iblis بھی نفسیات پہ حملہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی نفسیات کو کہہ رہے ہیں اس کو طابق کرو اس کو چینل ہارنس کرو اس کو پالش کرو ہمیں نفسیات ملتی ہیں localized ایک صحابی fit نہیں ہوتا ہماری local culture psychology کے اس لیے ہمیں صحابی سمجھ ہی نہیں آسکتا صحابی نہیں سمجھ آئے گا تو ہمیں کیسے بچ چلے گا قرآن پاک کا اثر کیسے لینا ہے آپ کو پتہ پاکستان میں قرآن پاک کو علماء اکرام خود مو سے بول رہے ہیں کہ سکون کی کتاب ہے نیند آ جائے گی سونے کے استعمال کے سونے کے دوائیے تو قرآن پڑتے ہیں تو سکون آتا ہے نیند آتا ہے ورنہ دنیا کے غم سونے نہیں دیتے anxiety attacks ہوتے ہیں اور روایت نے پتا کیا پڑھے ہوتے ہیں سورہ نفال کی قرآن تو قرآن پاکستان میں سورہ نفال کی ہے کہ جنگ کے دوران کیا واقعات ہونے ہیں آپ نے مال غریمت کیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہا وہ نیند کے لئے پڑھا تو اللہ نے کہا چل ٹھیک ہے یہ چاہیے تو یہ لے لے کوئی ہدایت نہیں ملے گی قرآن پاک نیند کی دوائی نہیں ہے ہدایت کی دوائی نہیں صحابہ کو عربی اور اس نفسیات کا پتہ تھا کہ جس نفسیات کے بیچ میں قرآن اترا تھا وہ لوگوں کی نفسیات ہی تھی بیچ میں قرآن پاک اترا تھا پوری طریقے سے سمجھا گیا تھا ہم نے یہاں پہ عربی کے ایک ایک حرف کے پیچھے دس دس نیکیاں ہیں ہر پاکستانی کو کلاس ون میں بتایا جاتا ہے اچھا تو کتنے عامال کا احکام ہیں قرآن پاک میں یہ کسی کو نہیں پتا کون سے عامال جو ہیں وہ are going to determine کہ تم جوزخ میں جاؤ گئی جاؤ گئی جو تم کرتے ہو نہیں یہ بھی نہیں پتا میں آپ کو پھر بتاؤں یہ جو ایک ایک آئرنی دیکھیں کہ ایک بندہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہو عربی میں لکھا ہوا ہے کہ اور وہ پڑھ رہا ہے خالی اور ترجمہ ہی پڑھتا ہے مگر پڑھتا ہے خالی تو کتنا بڑا گناہ کرے گا آپ پاکستانی سائیکالوجی کے سوچیں گے تو اگر پچھلے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خالی پڑھنا لینا سوچنا مگر ہم نے کہا نہیں سوچیں گے نہیں خالی پڑھیں گے کیونکہ مجھے دس نیکییں چاہیے یا رب یا رب العالمین میں دس نیکیوں کے لئے پڑھ رہا ہوں تو مجھے کہہ رہا ہے خود اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خالی پڑھنا نہیں سوچیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مگر میں نے سوچنا نہیں میں نے خالی دس نیکییں لے دی سو یہ کسی اشفاق احمد کا نوول ہوتا نا یا بانو کچھ کیا گئے تو میں سمجھ سکتا تھا خیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بادشاہ کائنات کے مالک کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچ اور میں کہہ رہا ہوں نہیں میں خالی پڑھوں گا سوچوں گا نہیں رٹہ ماروں گا ہیفر سے کرلوں گا سوچوں گا نہیں سوچیں تو صحیح خود سوچیں کہ کتنی بڑی آئرنی ہے ہمارے ہمارے ساتھ یہ جو کی جاتی ہے اور ہمیں چونکہ دین کا مطلب مذہب میں بتایا رہا ہے تو پڑھنا بھی تو بہت اچھی بات ہے برکت ہے مذہب میں تو برکات ہی کٹھی کی جاتی ہے دین میں کوئی برکات نہیں کٹھی کی جاتی ہے دین میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کام کاج کیا رہا ہے دین میں لوگوں کے لیے استعمال کیا رہا ہے دین مذہب اپنے لیے استعمال کیا رہا تھا سو قرآن پاک جس دن آپ کو میں نے آپ سے کہا نا ایک دینی نظر سے دیکھیں گی مذہبی نظر سے نہیں دینی نظر سے ایک بادشاہ کی نظر سے دیکھیں گی جس نے لکھی ہے کتاب ایک اس خاتون کی نظر سے دیکھیں گی جس خاتون نے دنیا کا ذمہ لینا ہے آپ کا کہہ نام ہے سادیہ سادیہ آپ دنیا کا ذمہ لینا ہے جب آپ کو پسلے گا ایک ذمہ داری کے طور پر ایک چاٹ رہا ہے تب آپ کو قرآن پاک اثر ہوگا برکت برکت کھیلنا ہے تو قرآن پاک اثر نہیں ہونا آپ کے اوپر سوچنے تو صحیح زدہ ہوتا تو ہو جا اب تک ہو چکا ہوتا نا ہماری پڑھ نانی سکڑ نانی ککڑ نانی سے شروع ہوتا کسی کو تو برکت کا اثر ہوتا ہے کسی پہ نہیں ہوا نعوست کے سائے میں ہی مرے سارے پاکستانی انڈینز ہر گھر میں بدکاری نکلی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فساد نکلا وجہ ہے نا اس کی بیکاوز یہ موشن کی کتاب تھی ورب تھا اسلام ایک ورب ہے ہم نے اس کو ناؤن سمجھ لیا جس دن اسلام ورب پر چلے گا کہ یہ عمل ہے اسلام ایک عمل کا نام ہے عملیات ہیں یہ ساری ساری قرآن پاک کی تمام طرح آئیتیں عمل کرواتے ہیں چلو کام پہ لگو فیل ہیں سارے اسلام ایک فیل ہے ساری میں نے عمل بولی جا رہا ہوں اسلام ایک اسم نہیں ہے فیل ہے ہمیں اسلام ایک اسم کے طور پر پڑھائی جاتا ہے تو پھر قرآن پاک کا اثر نہیں ہونا جو ہے تو عمر کو اسم نہیں نظر آئے تھا عمر کو فیل نظر آئے تھا آپ وہ الہ واقعی پڑھ لیں پورا پورا پڑھ لینا جو ان کی بہن کے ساتھ ہوا ہے تب آپ کو پچھلے گا کہ فیل کیسے ہے قرآن پاک فیل مطلب فا عین لام فیل عمل ورب کس طریقے سے اپنے شور کو بچا رہی ہیں قرآن پاک انہوں اس کے سینے سے لگا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں تو نجس ہے تو نجس ہے ہاتھ نہ لگا قرآن پاک کو وہ مارنے آئے میں اپنی بہن کو فیل یہ ہوتا ہے عمل کر کے دکھایا بہن نے کہ جا کچھ کر دوں گی مار دے بے شک میں نہیں یہ چھوڑنے والی عمل کر رہی ہیں کہ یہ لگتا کٹ یہ تو نہیں چھوڑنے والی میں پاکستانی آنٹی کے معاملات چک کریں کوئی قرآن پاک چومتی بھی پائی جاتی ہے اپنے سر پر رکھا ہوتا انہوں نے بند ہی ہونا تھا تو اپنے ملے پیٹا ہونا تھا انہوں نے اور جان پر بالاتی رکھ لے قرآن رکھ لے مار دے میرے بچے نہ ماری بس میرے بچے میں بچوں کے لیے آئی ہوں دنیا میں میرے بچے چھوڑ دے باقی سب کچھ کر دے میرا گلا بھی کاٹ لے بے شک یہ پاکستانی آنٹی نے کرنا تھا عمل دیکھیں فیل دیکھیں کیا ہوتا ہے دین تک قربان میرے بچے بچے بس اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے پورے دنیا کے بچے بچا اس لئے قرآن رہا ہے ہر ماں کو کہتا ہے پورے دنیا کے بچے بچانے آئیں آپ اپنے بچے نہیں بچانے آئیں دنیا میں آپ اپنے بچے بچانے ہوتا تو ابراہیم بھی بچا لیتے اپنے بچے ابراہیم نے تو چھوڑی پھیر دی تھی اپنے بچے پہ کہ پورے دنیا کا ذمہ لینے آئے ہیں حسین علی اکبر کو نہ لے کے جاتے ساتھ علی اصر کو نہ لے کے جاتے ساتھ اپنے بچے قربان کرنے کا نام اسلام آئے آدھ رکھئے گا کہ بھائی صحیح کے پیچھے کامپرمائز نہیں ہے سوئل بچے جاتے جائے جان جاتے جائے باپ جاتے جائے ماں باتے جائے صحیح غلط پر کامپرمائز نہیں کریں گے ہم اور میں پھر بتا رہا ہوں جس دن یہ کانشپ کلیر ہوگا نا آپ کا اس دنہ آپ کے گھر میں غزوہ بدر کھل جائے گا وہ یہ جاتے مل جائے گا جو بکر صدیق اور عثمان ؓنی اور آئی بھی نبی تعلیم کو ملیں ہر بندے کا اپنا اپنا ٹریسٹ ہوتا ہے بدر ہر دیکھا کھلتی ہے عود ہر دیکھا کھلتی ہے ایوری باری نوز عمل کی بار ایک دفعہ نیت مان لینا کہ قرآن اسلام ایک فیل ہے ایک ورب ہے اسم نہیں ہے اسم اور فیل میں فرق ہوتا ہے اسم ہے تو پھر کریں پوجہ پارٹ پھر کیا ہے پھر تو بس نام اللہ تعالیٰ کے بدر نانوے نام ہے بس اسے کی تسبیحات کریں آنٹیاں کیا کریں پورے پاکستان جی ہر وزیراعظم نے ہمارے تسبیح کیا پکڑی ہوئے اسم سمجھا ہے اسلام کو اسم اسمیں پکڑیں نا نام لے رہے ہر کوئنا تسبیح کریں نا پھر نظیر سے عمران خان تک تسبیحیں کریں اسلام میں مسلمان ہوں تو تسبیح ہوگی ہاتھ میں مسلمان ہے تو فیل ہونا چاہیے تھا آپ کے ہاتھ میں یہ اسم کیوں آپ کے ہاتھ میں تو اثر تاب ہوگا سادیا جب تک کہ اسلام as an action نہیں آئے گا and you better understand perspective alterna کر دینا اپنے بچے بچانے کا نام اسلام نہیں ہے selfish نہ ہوں دنیا کے سارے بچے بچانے کا نام اسلام ہے okay make sure you understand that ی الحال czę Hurد ایک フ�ال ی andra ل ی ی ی ک ی ی faz SAY